کاسنی 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 مشہور نام ہے ہندی باہ بھی کہتے ہیں چکوری بھی کہتے ہیں سکوریم بھی کہتے ہیں کاسنی کے پتے پھول بیج جڑ سبھی چیزیں استعمال میں لائے جاتی ہیں کاسنی کے ارکیات بھی بنایا جاتے ہیں جو ورموں کی سوجن کے لیے ورموں کو ختم کرنے کے لیے کاسنی اور مکو کا شربت ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جو سوجن کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے یورک ایسٹ بڑھا ہوا ہو تو اس سے کم ہوتا ہے حدیث نوی میں کاسنی کا ذکر ہے من آقل الہندی بائی سمم نام علیہی لم یہلی فیہی سممم ولا سار جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرے گا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کاسنی موجود ہے کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گترتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں ایک اور حدیث ہے کلو ہندی بائی وَلَا تَنْفُزُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَيَامِ إِلَّا وَكَتَرَاتِ مِنَ الْجَنَّةِ تَقْتُرُوْا لَيْهِ کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں سبحان اللہ کاسنی کا استعمال ورموں کو ختم کرنے کے لیے سوجن کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے طوانائی سے بحال ہوتی ہے بھوک کی کمی ختم ہوتی ہے یعنی بھوک بڑھتی ہے میدہ آپ کا صحیح کام کرتا ہے آنکھوں کے امراض کے لیے مفید ہے امراض تنفذ میں بھی بہت مفید ہے سفرا اور سودا دونوں ہی صورتوں میں دونوں ہی امراض میں مفید ہے انٹی کینسر ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے تبو نبوی کی سب سے بڑی انٹی بیٹک بھی آپ کہہ سکتے ہیں پشاب آور ہے گرمیوں میں ہی دت دیتی ہے اور سردیوں میں کاسنی تھنڈک دیتی ہے سبحان اللہ دمہ لنگس کے امراض سردد کے امراض میں بھی بہت ہی مفید ہے کاسنی کا استعمال بہت موسیقی 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 بہت موسیقی